بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بلکل خرید سے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ وقار عبدالحاضر اے قدمت ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ بہتر رہنمائی کی چیزیں بتاؤں گا کہ آپ نے درات پہ کام کرنے کے لیے بہتر جو رہنمائی ٹول ہے یا میرے پاس فائل ہے تو آپ ان کو کیسے یوز کر سکتے ہیں آپ اپنا جو مارجن ہے وہ کیسے نکال سکتے ہیں پرافر شیٹ جسے کہتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ کمیشن رہا دیکھ سکتے ہیں کہ کمیشن کس کیٹیگری کی کتنی ہے کونسی پاڈٹ الو نہیں ہے کونسے برینڈ ہیں جو کہ جن کے اوپر سٹرائک لگی ہے تو آج یہ چار چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں جائیں گے اس کے لیے آپ کو ایک سافٹوئر کے ضرورت پرے گی جو کہہ آفیس آفیس آٹوئر ورلڈ ایکسل جسے بھی بولتے ہیں تو آپ آفیس دوزار سیون یا دوزار گیارہ یا دوزار بیس جو بھی آپ کو بہتر ملتا ہے آپ اس کو انسٹال کر لیں ڈانلوڈ کرنا ہے تو ڈانلوڈ کر لیں یا ویسے آپ نے سیڈی میں ملتا ہے تو سیڈی میں آپ کو مل جائے گا تو وہ انسٹال کر لیں تو چلیں آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج ہم نے کیا سیکھنا ہے تو میرے پاس یہ چار فائل ہیں یہ میں آپ کو دے دوں گا ٹھیک ہے یہ میرے پاس میکرس آٹ ایکسل کی فائل ہے تو آپ جب آفیس کو انسٹال کریں گے تو اسی کے اندر ایکسل بھی ہوگا تو آپ ان کو ایزی لی اس میں اوپن کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں فائل کو اوپن کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ اس فائل میں کیا نکلنے والا ہے اچھا لسٹ کونسی ہے یہ والی یہ وہ لسٹ ہے جو آپ دراز پر چیزیں سیل اوٹ نہیں کر سکتے تو اس میں یہ چیزیں دیکھ لی دیئے گا یہ والی ایک لسٹ ہے چھوٹی سی لسٹ ہے اس میں کچھ بہت زیادہ بری لسٹ نہیں ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو دراز الو نہیں کرے گا کسی بھی صورت آپ ان چیزوں کو سیل اوٹ نہیں کر سکتے تو چلیں آئیں پھر نیسٹ ایٹم کو کھولتے ہیں یعنی کہ نیسٹ جو ہے میرے پاس وہ کیا ہے اس کو میں اوپن کرتا ہوں اچھا دوسرے نمبر میں میرے پاس جو فائل مجود ہے اس میں کمیشن ہے ٹھیک ہے یہ ساری کی ساری پرڈیکٹ ہیں سوری کیٹیگری ہیں یہ مین کیٹیگری یہ سب کیٹیگری اور یہ آگے اس کی کمیشن ہے یہ ایک پوری ڈٹیل کے ساتھ یہاں پر مینشن ہے مین کیٹیگری اس کے بعد سب کیٹیگری اور اس میں کمیشن کہ کس میں کتنی کمیشن ہے تو یہاں پر آپ کو اپنی جو بھی پرڈیکٹ ہے اس میں سے آپ کو مل جائے گی کہ آپ کی کون سی پرڈیکٹ ایسی ہیں جس پر اس میں آپ کو مل جائے گا کہ آپ کی پرڈیکٹ پر کتنی کمیشن لگ رہی ہے یعنی کہ آپ ایزیلی اپنی پرڈٹ کی کمیشن لسٹ یہاں سے نکال سکتے ہیں یہاں پر مختلف دیکھیں کمیشنے آ رہی ہیں جس کی جتنے فیصد ہے تین فیصد داس فیصد پانچ فیصد آٹھ فیصد تو یہ وہ لسٹ ہے چلیں نیسٹ دیکھتے ہیں جب تیسری فائل میرے پاس وہ مجود ہے جس میں آپ آپ کی جو ہے شپنگ چارجز وہ والے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ لسٹ ہے یعنی کہ اگر یہ سلامبار راولپنڈی ہے سلامبار راولپنڈی قیس کا کوئی سیلر ہے تو اس کو دوسری جگہ پہ جب چیزیں بیجے گا یہ والی سٹ ہے اے میر ماین سٹ اس کے بعد شپین چارجز ہیں پر وضب行 ہے کہ پانچ گرمہ زیرو شریعہ ایک گرام سے لے کر زیرو شریعہ پانسو گرام تک کتنے چارجز پڑیں گے پانسو گرام سے دو کے جی تک دو کے جی سے چار کے جی تک چار کے جی سے دس کے جی تک دس کے جی سے آٹھ کے جی اس کے بعد اٹھارا کیجی سے پچیس کیجی تک پچیس کیجی سے پینتیس کیجی سے پچپن کیجی پچپن کیجی سے نائنٹی کیجی نائنٹی کیجی سے ون ففٹی کیجی ٹھیک ہے یہ چارجز ہے کس سیٹی میں کراچی میں اگر کوئی راولپنڈی کا سیدر ہے کراچی میں بھیجتا ہے تو اس کا کیا چارجز ہیں اگر اس کا مال لاہور میں جاتا ہے تو کیا چارجز ہیں اگر اس کا مال اسلامبال میں جاتا ہے تو کیا چارجز پڑیں گے یہ اس کی آگے پوری کی پوری لسٹ ہے وزن کے الہاظ سے آپ کی کیا پڑیں گے اس کے علاوہ جو ہٹکے سیٹی ہیں وہ یہ آ جائیں گی تو یہ ان پر کتنے چارجز ہیں اس طرح اگر کوئی کراچی کا سیلر ہے تو وہ اس کے لیے یہ وائی لسٹ ہے کراچی کا سیلر کراچی میں بیجے گا تو پنتالیس پر لہور میں بیجے گا سیون اسلامبال بیجے گا سیون اس طرح یہ باقی سیٹی لکھی ہیں اس طرح اگر کوئی لہور کا سیلر ہے اس کے لیے یہ لسٹ آجے گی اگر کوئی اپٹابا کا سیلر ہے تو یہ مختلف سیٹی کے یہاں پر میرے پاس ایک لسٹ مجود ہے جیلم کا سیلر ہے تو کیا ریٹ ہے ملتان کا سیلر ہے اکارا کا سیلر ہے پشاور کا سیلر ہے یہ آپ نے اپنی سیٹی دیکھ لینا ہے یہ ایک پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پر منشن ہے تو اگر جسی سیٹی کا اگر نہیں نام نکلتا کسی بھی کوئی ایسی سیٹی جو اسے ہیں آپ جہاں پر جیسے یہ سکھر ہے سیالکوڈ ہے آپ کا نہیں نام نکلتا تو پھر آپ کیا ہے آپ کو یہ ریٹ لگیں گے یعنی اگر سیٹی کے لیے یہ والا ویٹ رسینشن اس میں بنا ہوا ہے پانچ پانچ سو گرام تک کی چیز کا ایک سو تیسر پہ دو کے جیتا کی چیز کا ایک سو چتر پہ تو اس طرح سے یہ لسٹ یہاں پر مجود ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو بھی کٹ کر دیتا ہوں ویڈیو شارٹ بنے گی یہ والی کوئی ویڈیو زیادہ لونگ نہیں بنے گی نیسٹ میرے پاس کیا ہے چلیں اس کو اپن کرتے ہیں یہ وہ برینڈ کی لسٹ ہے جو آپ ان کو سیل اوٹ نہیں کر سکتے بینہ آٹورائز لیٹر کے ٹھیک ہے ایک تو وہ پارڈٹ میں دکھائی جن کو آپ سیل ہی نہیں کر سکتے اور یہ وہ برینڈ ہے جن کو آپ سیل بینہ آٹورائز کے لیٹر کے نہیں کر سکتے یہ ایک برینڈ کی لسٹ ہے پوری کی پوری تو یہ ایک اچھی خاصی لسٹ ہے آپ اس لسٹ کو دیکھ لیجئے دو نمبری کرنے پر آئیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں جیسے مثال دیتا ہوں میں یہاں پر یہاں سامسنگ کمپنی ہے اس کے سپیلنگ ہے ایس اے ایم یو این جی تو یہاں ہم کیا کریں گے ایس اے ایم ایس یو کے جگہ ہم او لکھ دیں گے او این جی سامسونگ ٹھیک ہے یہاں ہم ایس اے ایم کی آگے سپیس ڈال دیں گے ٹھیک ہے جیسے مثال دیتا ہوں ہم ایسے سپیس ڈال دیں گے کوئی بھی ہم اس میں کریکٹر یوز کر لیں گے اس طرح سے ہم اس کو چینج کا ساتھ دیں جیسے سونی ہے ایس او این آئی لکھ سکتے ہیں تو یہ دو نمبری کے طریقے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ دو نمبری کیوں کرنی ہے جب ہم نے کام ہی ریال کرنا ہے یہ ویسے میں نے ایک بات بتائی آپ کو مثال کے طور پر اگر فرض کریں آپ نے اب سامسنگ کی کوئی ہینڈ فری سیل کرنی ہے تو آپ سامسنگ نہ لکھیں آپ سیمپل لکھیں ہینڈ فری فرام انڈرائیڈ موبائل ہینڈ فری فرام موبائل ہینڈ فری فرام ٹچ موبائل نیو ہینڈ فری اس طرح سے آپ مختلف لفظ یوز کر ساتے ہیں مختلف اپنی چیز کے حوالے سے تو یہ سارے ایک برینڈ کی لسٹ ہے جو کہلیں کہ دراز کے اوپر دراز مال کے نام سے ہیں ٹھیک ہے یہ ان کی لسٹ ہے نیسٹ دیکھتے ہیں نیسٹ میرے پاس کیا ہے جس پہ ہم نے کھل کے بات کرنی ہے یہ میرے پاس ہے پرافٹ شیٹ یعنی کہ آپ نے اگر کوئی اپنی پرڈیٹ ہے اس کی پرافٹ نکال لی ہے کتنے کی مجھے چیز آئی ہے کتنے کی پریگی کتنے کی میں سیل کروں گا کتنا مجھے پرافٹ بچے گا تو یہ سارا اس کا کلکولیٹ ہے ساری ضربیں تقسیم دی گئی ہیں یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں جو کہ نہیں لکھی گئی اور اس کو بہت لمبا بھی نہیں کیا گیا میرے پاس اور بھی ہیں دو تین اس طرح کی پرافٹ شیٹ جو کہ لمبی ہیں تھوڑی مختلف زاوی ہیں منتلی ایسٹی میٹ ارننگ کتنی ہو سکتی ہے منتلی ایسٹی میٹ مطلب اندازن ہے تو پھر اس کا آپ لوگوں کا بتانے کا فیادہ نہیں ہے تو یہ آپ لوگوں کے بہت کام آئے گی آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے اب سب سے پہلے تو یہ جو پرپل قدر ہے اس کو میں اگر چینج کرتا ہوں پرپل کو کدھر گیا بلیک کر دوں بلیک ٹیسٹ بھی بلیک ہوگا نہیں چلے ریڈ کر دیا اچھا اب یہ جو کمیشن ہے نمبر دیکھ رہے ہیں آپ کمیشن یعنی آپ نے سب سے پہلے اپنی وہ مشیط آپ کو وہ بھی دے دوں گا یہ بھی شیٹ مل جائے گی آپ کو آپ نے اپنی کمیشن دیکھ رہی ہے کہ کمیشن میری پڑٹ کی کتنی ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے فرض کریں آپ کی دس فطر کمیشن ہے سیمپل یہاں کے اوپر آکر ڈبل کلک کرنا ہے ماہ اس کے ساتھ جب اگر آپ کو آپ اس کے بعد ماؤس کے ساتھ اس کو سلیٹ کر سکتے ہیں فرض کریں میں جو چیز سیل کر رہا ہوں اس پہ دس فیصد کمیشن ہے یہ اڈیٹ ہو گئی اس کے بعد یہ جو پیمنٹ فیس ہے وہ بھی یہاں پر انکلوڈیڈ ہے اس کے بعد شیپنگ فیس ہے اب شیپنگ فیس آپ نے اپنی پوڈٹ کا ویٹ دیکھنا ہے وزن کیا ہے وزن فرض کریں کہ اگر آپ کا سو گرام ہے اب آپ کو پتہ ہے سو گرام تک جو چیز ہے وہ مجھے سیونٹی نائن تک یا فورٹی نائن یا سیونٹ سکسٹی ایٹ تک کسٹمہ کو ڈلیور ہوتی ہے آپ نے اپنے ویٹ کی لسٹ نکال لینی ہے جیسے یہاں پر میرے پاس مجود ہے آپ نے بھی اپنی لسٹیں نکال لینی ہے ویٹ کی بھی اور اس کے بعد آپ نے کمیشن کی ایک یہ کمیشن کی اس کے بعد ہو گیا شپنگ ریٹ ٹھیک ہے تو یہ دو چیزیں بھی آپ نے ساتھ اوپن کر لینی ہے جیسے میں یہاں پر کر کے دکھا دیتا ہوں اب فرض کریں میں سیلر ہوں اسلام آباد کا اسلام آباد کا سیلر ہوں جو پاڈٹ اپلوڈ کرنے لگا ہوں وہ پاڈٹ ہے پانسو گرام کے اندر آپ کی جتنے بھی کیجی کی ہیں یا جتنے گرام کی پاڈٹ آپ نے اس کا ریٹ دیکھ لینا رہے ہیں لاہور میں وہ سیونٹی ون ہے اب میں اس کو سیونٹی ون پہ بھی تقسیم کر سکتا ہوں یا میں فٹی فائیو اس کے بعد زیادہ سٹی کے فٹی فائیو ہے کچھ سٹی کے فورٹی فائیو ہے تو میں فٹی فائیو جو زیادہ سٹی کے بن رہے ہے اس کو اویر رکھ دیتا ہوں کچھ لاہور میں ایک دو گریں گے تو ان کی خیغر اگر تو آپ سیلر ہیں سندھ کے تو آپ کو یہ پڑے گا تیرہ فیصد آپ اس کو اڈیٹ کر کے یہاں پر تیرہ لکھیں گے ٹھیک ہے ٹھلٹین اگر آپ سندھ کے نہیں ہیں آپ پنجاب کے ہیں آپ سرہاد کے ہیں آپ بلوچستان کے ہیں تو آپ کو یہ سولہ فیصد پڑے گی ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر سولہ فیصد لکھنا ہے یہ شیپنگ ریٹ بھی آپ نے ہر بار ایڈٹ کرنے ہیں اپنی پارڈٹ کو دیکھتے ہوئے کہ میری پارڈٹ کا ویٹ کتنا ہے وہ کتنے میں اگر آپ فرض کریں آپ نے یہاں پر سو گرام کے مطابق ریٹ لکھ دیا لیکن نیسٹ جو آپ ایک پڑڈٹ لگائیں لگیں وہ دس کیجی کی ہے اب دس کیجی کا ریٹ ہے ساتھ سو تقریباً ایوریج بان رہی ہے چیار سو نتیس ہے باقی کا ساتھ سو ہے تو ساتھ سو کے شیپنگ چارج جب لگیں گے تو آپ کی کمیشن پر ویٹ بھی زیادہ پار جائے گا ٹھیک ہے اس لیے آپ نے وہ یہاں پر ریٹ مینشن کر دینا ہے جو آپ کے وہاں پر وزن کے حساب سے ریٹ ہے ہر بار اپنی لیسٹ کو مکمل چیک کر لینا ان پوائنٹ کو اس کے بعد یہ تیرہ فیصل اور سولہ فیصل میں نے بتا دیا ہے اس کے بعد ٹوٹل فیصل بتا رہا ہے جو پوڈٹ کی ہم بنائیں گے خرید فروت اس کے مطابق وہ بتا رہا ہے اس کے بعد پیکی مٹیریل کا یہ خرچہ یہاں پر مینشن ہے اب پیکی مٹیریل آپ کو کتنی پار رہی ہے سیمپل آپ نے دیکھا کہ میری چیز سمال سائز میں ہیں میں اس کو صرف سیمپل فلائر لگا رہا ہوں ٹھیک ہے تو میرا صرف فلائر لگ رہا ہے تو میں ساتھ بابر ریپ میں ایوری نکالوں گا میری بابر ریپ اس پر کتنی ہو رہی ہے چینج 25 روپے کی ہو رہی ہے اس کے بعد اس میں فلائر اور اس میں بابر ریپ دو چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں اس کے بعد میں کہتا ہوں میرا اس کے اوپر شیلنگ ریپ بھی ہوگا بابر ریپ بھی زیادہ لگ رہی ہے میری پارڈٹ لارج سائز میں ہے میرے کتنا کھرچائے گا جی تقریباً اس پہ ایک سو رویہ کھرچائے گا تو وہ آپ نے جتنا آپ کی پرڈٹ کے سائز کے لحاظ سے آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز ہے میرے پاس ماؤس ہے اس کو میں نے پیک کرنا تو کیا کھرچائے گا کیا چیز اوپر یوز ہوگی میرے پاس ایک بیٹ ہے تو بیٹ کا پیکنگ ہوگی تو اس پہ کتنا کھرچائے گا یا میرے پاس موبائل ہے تو اس کو پیک کرنا ہے اس کا کیا کھرچہ ہوگا یا میرے پاس ہوم ڈیکورڈ کوئی چیز ہے تین چار فٹ بڑے سائز میں اس کو میں نے ببر ریب بھی کرنی ہے اس کے اوپر میں نے شیلنگ ریب بھی کرنی ہے تو یہ چیزیں ساری آپ نے اپنی دیکھنی ہے کہ جو پرڈٹ جس کا آپ ریٹ نکار رہے ہیں جس پرڈٹ کا آپ ریٹ نکار رہے ہیں کیا اس کا پرافٹ کے اس کی شیپین چارجر کتنی پا رہی ہے سوری کاٹ کے واپس یہ اب جو آپ کی پرڈٹ ہے آپ نے وہ پرڈٹ دیکھنی ہے کہ میری پرڈٹ کا سائز کیا ہے اس پہ شیپین چارجر کیا ہے اب میری جو پڑڈٹ پیک ہو رہی ہے وہ کتنے چارجرز میں پیک ہو رہی ہے اس کو کیا چیز کیا کیا چیزیں چاہیے بابر ریپ بھی چاہیے یا بوکس چاہیے بوکس کی قیمت کیا ہے بیس والا ہے تیس والا ہے پچاس والا بوکس ہے اس کو شیلنگ ریپ بھی کرنا ہے اس کو بابر ریپ بھی کرنی ہے کیا کیا پیکنگ کرنی ہے تو یہ سارا کھرچہ آپ نے اپنا نکالنا ہے اپنا دیکھ لیجئے کیا فلال جو شیلنگ ریپ وہ پانچ سو روپے گیا ہے اس کے بعد جو بابر ریپ ہے وہ ٹو ایٹی فائیو کی ہو چکی ہے جو فلایر سمال ہیں وہ ٹو سیونٹی ٹھری سیونٹی کے اگر میں گلت نہیں ہوں تو آئی تینک یہ ہے یہ ریٹ اس کا پچاس پیس کا تو اب آپ نے یہ خرید دیکھنے اس کے بعد اگر آپ کو شیپنگ چارجر لگے ہیں تو وہ کتنے پرے تھے پیکنگ کتنے کی پڑ گئی آپ کو ایک فلایر کتنے کا پڑ گیا بابر ریپ پر گھز کتنے کی پڑ گئی شیلنگ ریپ کتنے کی پڑ گئی تو یہ ساری ضربیں تقسیمیں دینے کے بعد آپ نے چیزیں کو ریٹ نکالنے ہیں اس کے بعد آپ نے ایٹم دیکھنے ہیں آپ کی اپنی ایٹم جو پیک کرنی ہے تو وہ اس پہ کیا کیا چیزیں پیک ہوں گی وہ سمال فلایر میں یوز ہو رہی ہے وہ سمپل لارج فلایر میں یوز ہو رہی ہے وہ سمپل بوکس میں یوز ہو رہی ہے یا اس کے اوپر بابر ریپ کرنی ہے یا اس کو کاربن پیپر کرنا ہے اس کو بوکس لگانا ہے یہ ساری کی ساری اب آپ کے مائنگے میں اس پہ کتنا بولوں مجھے بھی سمجھا رہا ہے میں بار بار وہی لواز دھہر آ رہا ہوں کہ اس کو صرف ڈیٹیل دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے تو ٹھیک یہ آپ چیزیں آپ نے اپنے پرڈٹ کے حساب سے دیکھنا کہ آپ بھی پرڈٹ کیا ہیں اس پہ کتنی پیکنگ کا کھرچہ آ رہا ہے فرض کرے میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر بیسر بے اس کے بعد اگر کوئی آپ کہتے ہیں کہ اور کھرچہ کوئی آپ کو مائنگ میں آ رہا تو وہ یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد پرنٹر کا کھرچہ ہے یعنی کہ پیپر کا کھرچہ اب آپ اس پہ ایک پیپر کے اوپر چار شپنگ لیبل نکالتے ہیں یا دو لیبل نکالتے ہیں یا ایک لیبل نکال کے پورا پورا پیپر ضائع کرتے ہیں یا آپ نہ سٹاک کا بھی نکالتے ہیں یا اگر جیسے آپ نے لیپڈ میں دیکھا ہے تو آپ کو تین شپنگ لیبل چاہیے آپ خود آپ کے گھر میں پرنٹر ہے یا آپ کو دکان پر جانا پرتا ہے اور وہاں پر ایک پیپر کا کیا ریڈ ہے دس روپے ہے پانچ روپے ہے پندہ روپے ہے بیس روپے ہے یا آپ خود نکال رہے ہیں آپ نے دو روپے لگانا ہے تین روپے لگانا ہے یا پانچ روپے لگانا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے میں یہاں پر پانچ ہی رکھ رہا ہوں یہ چیز ایک لسٹ ہو گئی اس کے بعد ہے یہ ٹوٹل خرچہ کتنا آ رہا ہے اس کے بعد بتا رہا ہے یہ پرافٹ کتنی بتا رہا ہے یہ پہلے پیج پر یہ یہاں پر ساتھ ٹائٹل لکھا ہے یہ اس کی آگر ڈیٹیل ہے اس میں سارے کلیے جو یوز ہوتے ہیں ایکسل کے مجھے بھی ایکسل نہیں آتی بھائی میں بلکل آپ کے سامنے اقرار کر رہا ہوں مجھے ایکسل نہیں آتی یا آتا کہہ لیں یہ سارٹوئر ہے مجھے یہ ایکسل سارٹوئر نہیں آتا بنی برائی شیڈ میں نے بھی لی ہے اور میں اس کو یوز کر رہا ہوں میں تقریباً ہر سارٹوئر چلاہ لیتا ہوں ایکسپلٹ بے شک میں کسی ایک کا بھی نہیں ہوں اس میں اڈو فوٹوشپ بھی آجے ویٹیو اڈیٹنگ بھی آجے کوئی بھی چیز ہے میں چلاہ سارے لیتا ہوں لیکن ایکسپلٹ میں کسی کا بھی نہیں ہوں بس کیا کہتے ہیں تیر تکہ لگا ہوا ہے چلیں اللہ کا شکر ہے اچھا یہ اس کے بعد یہ چیزیں آپ نے دیکھ لینے ہیں اڈیٹ کر لینے ہیں اس کے بعد یہ اماؤنٹ بتا رہا ہے کہ بھائی آپ کی دس فیصد کے الہاس سے کتنا اماؤنٹ نہیں کر رہا ہے یہ دیکھیں میں ڈبل کلک کیا ہے اس کے نیچے یہ فارمولہ لگا ہوا ہے یہ فارمولے مجھے نہیں آتے ایکسپلٹ کے سیدھی بات ہے تو آپ نے ان کو اڈیٹ نہیں کرنا یہ جو اماؤنٹ والی تیسری یعنی کہ سی کیٹیگری ہے آپ نے اس کو اڈیٹ نہیں کرنا آپ نے بی کو اڈیٹ کرنا ہے اس کے بعد یہ ای ہے یہ ای پوچھ رہا ہے کہ پاڈٹ کاسٹ کتنی ہے اس کے بعد سولڈ پرائز کیا ہے اچھا اس کے علاوہ توہر سب ایکسپلٹ کا بتا دوں کہ آپ ان کو چاہیں کہ یہ بہت لگ رہا ہے کہ آپ کو بہت ساتھ ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں تو آپ ان کو یہ اوپر آئیں گے بی اور سی کے سیدھ میں رکھیں گے یہ پلس کا نشان بنے گا آپ اس کو لارج بھی کر سکتے ہیں اس طرح سی کے اوپر لے آئیں گے سی کو تھوڑا لارج کر لیں گے ڈی تو بیسے ہی اس نے فری رکھا ہے میں اس کو چھوٹا کر دیتا ہوں یہ ای آگیا اس طرح آپ اس کو ایف آگیا ایف کو بھی تھوڑا لارج کر سکتے ہیں یہ آپ اپنے ساتھ ساتھ سے بھی ساتھ اجسٹ کر سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اڈیٹ کرنے کے لئے سیمپل آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے جس کو بھی کرنا ہے یہ سارے دیکھیں ہم ساتھ پہ اس نے لگائے ہوئے ہیں کیا کہتے ہیں کلیے فارمولے تو اس لیے یہ چیزیں وہ آرہی ہیں ان کو آپ نے اڈیٹ نہیں کرنا جو سی کیٹیگری ہے تو آپ نے جس کو بھی اڈیٹ کرنا ہے ان ریٹ کو اڈیٹ کرنا ہے سب سے پہلے کمیشن کو اس کے بعد شیپنگ فیز کو اس کے علاوہ آپ نے کرنا ہے پیکنگ مٹیریل کو ویڈ تو آپ نے ایک بار سلیکٹ کر کے سیو کر لینا آپ کا سولہ ہیں یا تیرہ ہیں وہ اپنے ایک بار سیو کرنا ہے اس کے بعد پیپر پرنٹڈ کو یعنی ریڈ گرین میں کلر چین کرتا ہوں کس کو آپ نے چین کرنا ہے تبدیل کرنا ہے سوری ییلو اس کے علاوہ ییلو یہ جو ییلو کلر کر رہا ہوں آپ نے صرف ان کو چینج کرنا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اسی کو سیو کر لوں گا اور یہ آپ کو ییلو ہی مل جائے گی اس کے بعد پیکنگ مٹیریل اس کو میں ییلو کر دیتا ہوں اس کے بعد پیپر اگر آپ کو یہ کلر اچھے نہ لگیں تو آپ سیمپل جس کے بھی اوپر آئیں گے اس کو کلک کریں گے یہ جو باسکٹ بنی ہے اس کا مطلب ہے بیگرونڈ یہ جو ییلو ییلو کلر ہے چیار آپ نے ان کے چیزیں اندر تبدیل کرنی ہے یہ آپ ایک بار اس کو ہی تبدیل کر لیں گے اس کے علاوہ آپ کو ضرور تو نہیں پڑے گی کہ دوبارہ اس کو تبدیل کریں ٹھیک ہے یہ جو گرین والا ہے اس کو آپ نے صرف ایک بار تبدیل کرنا ہے تیرہ فیصد اگر آپ سندھ کے ہیں اگر آپ پنجاب سرہاد بلوچستان یا خیبر پختون سرہادی خیبر پختون خواہ ہے یہاں گلگل بلوچستان کی ہیں تو آپ نے یہ سو سولہ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ سولہ فیصد آپ کو ویٹ لگے گا ییلو والے آپ نے چینج کرنے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کلر چینج کرنا ہے ٹیکسٹ کا تو سیمپل آپ یہ ٹیکسٹ اے لکھا ہوا ہے اس پر اوپر آئیں گے تو آپ نے جونسا بھی کلر کرنا ہے تو آپ وہ کلرز یہاں پر سلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بلیک ہے اس کو سلیکٹ کیا پورا یہ پلاس جب اس کے اوپر لیں یہ پورا سلیکٹ ہو جگا یہ کیا کہتے ہیں کھانا ہی آگیا اردو میں تو آپ اس کے بعد جائیں گے کلر اور کلر چینج کر لیں گے تو یہ جو آپ کو ریڈ اور ییلو میں کر کے دے رہا ہوں آپ نے صرف ان کو تبدیل کرنا ہے یہ جو ریڈ پیچھے بیگرونڈ ہے ییلو بیگرونڈ ہے اور ریڈ ٹیکسٹ ہے آپ نے صرف ان کو تبدیل کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس ریڈ وائٹ کو نہیں کرنا گرین کو بھی نہیں کرنا اس کے بعد سی کو آپ نے کچھ بھی پندھانی لینا ای آگیا ای پہ پھر ٹائٹل آگے اس کے بعد ایف ہے اب ایف سب سے پہلے کیا ہے یہ ہے پرچیزنگ کاسٹ یہ یہاں پر لکھی ہوئی ہے کر دیتا ہوں تاں کہ ہم نے اس کو بھی ایڈٹ کرنا ہے اس کو بھی ایڈٹ کرنا ہے اس کو بھی میں ییلو کر دیتا ہوں تو یہ دونوں کٹھے ہوگے سیم کلر چلیں کھائے رہے کوئی بات نہیں آپ بعد میں کلر تبدیل کر لیجیگا اپنی پسند کا یہاں پر بتا دوں آپ نے یہ جو ییلو کلر والے میں نے کیے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے یہ چھے چیزیں آپ نے تبدیل کرنی ہے ہر بار ہر پرڈٹ کا ریٹ نکالنے کے لیے کمیشن کتنی ہے وہ لکھ لی وزن کے حساب سے شیپین چارجت کتنے پر رہے ہیں وہ لکھ لیے پیکی مٹیریئر چیز کے حساب سے چھوٹی بریہ کتنا پیکی مٹیریئر پر کھرچہ آ رہا ہے وہ لکھ لیا اس کے بعد پیپر آپ نے خود نکالنا ہے یا آپ نے دکان سے نکالنا ہے آپ کو ایک نکال رہے ہیں یا تین نکال رہے ہیں اس حساب سے خرچہ کتنا آ رہا ہے وہ لکھ سکتے ہیں اگر کئی اور خرچہ آپ کے مائنڈ میں آتا ہے تو آپ اس کو یہاں پر لکھ سکتے ہیں ویسے ان دونوں میں آپ اپنا خرچہ ڈال سکتے ہیں کہ میرا اتنا خرچہ ہے میں اتنے کی چیز لے کیا یا یہ ہو گیا وہ ہو گیا یا جو بھی ہے یہ چار چیزیں آپ نے اس بی ٹیب میں تبدیل کرنی ہے اس کے بعد ایف ٹیب کے اندر آ کے آپ نے یہ دو چیزیں تبدیل کرنی ہے آپ کی پرچیز کیا ہے اور آپ نے سیل کتنے ہی کرنا ہے جیسے فرض کریں میری سیل ہے پرڈٹ کی میں نے کھریدا ہے ایک ماؤس جس کی قیمت ہے تین سو روپے یہ تین سو روپے لکھ دیا اب میری دس فیسر کمیشن گئی تو پنتالیس روپے بن گئی سوری پنتالیس کیوں بن گئی میں یہ بھی بتاتا ہوں اب یہ قیمتیں کھرید ہے تین سو روپے یہ ہے سولڈ کیمت مطلب جو میں نے قیمتیں فروغ لگانی ہیں جو کسٹمر کو پرائز ہوگی کھریدنے کی یہ ہوگی چار سو پچاس روپے اب چار سو پچاس کی دس فیسر کمیشن ہے تو یہ سارے سب کو پاچھا جائے گا دس فیسر کے حساب سے پنتالیس روپے بنتے ہیں جو کہ یہاں پر آٹومیٹکلی آ چکے ہیں اگر میں اس کے ریٹ کو بڑھاتا ہوں تو آپ دیکھئے گا یہ ابھی ریٹ چینج ہو جائے گا میں اس کو کر دیتا ہوں چھ سو روپے چھ سو روپے لکھ کے میں نے ساتھ دوسرے ٹیپ پر کلک کیا تو یہ دیکھیں یہ سکسٹی روپے پرافٹ آگئی سوری بن گئی اماؤنٹ کمیشن کی سب کو پتا چھ سو کی دس فیسر یہی بن دی ہے ون پائنٹ ٹو فرسن اس پر پیمنٹ فیسر لگے گی سیمز روپے آگئی سولہ فیسر ویڈ پرے گا تو انہی روپے یہ آگئی یعنی کہ نائنٹین تو اب یہاں پر میری پرڈٹ کی قیمت کیا ہے اس میں قیمت یہ نہیں دیکھنا مثال کے طور پر آپ لے کے آئے ہیں ایک لے کے آگئے آپ ٹرائپوڈ ٹرائپوڈ آیا آپ کو دوسٹو روپے اب آپ نے یہاں پر آکے دوسٹو نہیں لکھ دینا اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے وہ لے کے آئے ہیں کتنے ٹرائپوڈ لے کے آئے ہیں اس پر آپ کو چارجت کتنے پرے ہیں یعنی کہ قرائے آپ کو کتنا پر ہے آپ لے کے آئے ہیں دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے پانچ گھنٹے بزار میں دیکھے ہیں اس کے اوپر خرچہ آپ کو کیا پر ہے آپ کا قرائے کتنا لگا تو وہ قرائے بھی آپ نے ساتھ ایڈ کرنا جتنی پارڈ ایٹ سو پارڈ ایٹ لے کے آئے ہیں دو سو لے کے آئے ہیں تین سو لے کے آئے ہیں ان میں سب میں تقسیم کر کے پھر آپ نے ٹرائپوڈ کا خرچہ نکالنا کہ یہ مجھے ٹرائپوڈ اتنے کا ملا ہے یعنی اگر دو سو کا ملا ہے تو وہ خرچہ ڈالنے کے بعد دو سو بیس کا بن رہا ہے قرائے آئے ہیں تو دو سو بیس یہاں پہ لکھنا دو سو نہیں لکھنا پھر اس طرح بیس روپے آپ کو نقصان میں جائے گا اس کے بعد یہاں پر وہ قیمت لکھنی ہے جو کسٹمر کو جانی ہے یہ ایک دو تین چار پانچ چھے یہ ییلو والے چھے ٹیپ آپ نے تبدیل کرنے ہیں اپنی پرڈ ایٹ کے حساب سے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر بتا دے گا کہ بھئی چار سو بارہ روپے یہ ٹوٹل کھرچہ ڈال کے آپ کی ریٹ کی خرید اور یہ کھرچہ ڈال کے چار سو بارہ روپے بن رہے ہیں سارے اور آپ نے سیل کرنی ہے چھے سو روپے کی چھے سو روپے کی سیل کرنی ہے تو آپ کو پرافٹ کتنا بن رہا ہے ون نیٹی سیون یہ پرافٹ ہے اب آپ اس کو اگر کہتے ہیں یار ون نیٹی سیون تو بہت زیادہ تو میں کیوں نہ کم کر دوں تو آپ نے یہاں پر اپنی وہ قیمت کم کر لیں یعنی کہ آپ رکھ لیں چار سو نبی چار سو فور انڈر نائنٹی آپ نے پرائز رکھ لی اب ساتھ اس کو باہر آ کے کلک کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں تبدیل ہو گئی جیسے یہ تبدیل ہوئی آپ کی پرافٹ آگی نائنٹی ٹو پر نائنٹی ٹور پر آپ کی پرافٹ بن رہی ہے اس طرح آپ مزید قیمت آپ کر سکتے ہیں جیسے میں مثال کرتا ہوں میں کہتا ہوں یہ تین سو کی چیز آئی ہے تو میں اس کو تین سو پچاس روپے کا سیل کرنا ہے ٹھیک ہے تین سو پچاس لے کے میں نے اس کو ڈن کیا اب یہ دیکھیں بتا رہا ہے کہ بھئی آپ کو مانس نتیس ٹھیک ہے آپ کو مانس نتیس کا مطلب اب آپ یہ سمجھ لیں کہ میں تین سو پر کی چیز لے گئے ہوں تین سو پچاس کی بیچوں کا مجھے نتیس پر پڑھ رہے ہیں یہ مانس لگ گیا ساتھ آگے یہ مانس کا مطلب ہے کہ یہ نقصان میں جائے گی آپ کو جیب سے پڑیں گے ٹونٹی نائن جنی ٹھلٹی روپیز بڑا سیمپل سا لوگی ہے تین سو کی چیز ہماری اپنی خرید ہے تین سو پچاس کی ہم سیل کر رہے ہیں تین سو تین سو پچاس روپے ہمیں کوشن پری پینتیس روپے پینتیس روپے بیس روپے ہمیں خرچ پر پانچ روپے پی تو یہ تو ہمیں سیدھ سیدھ یہ بن جاتے ہیں تقریب سیونٹی سکسٹی یہ بن جاتے ہیں تو اب یہ پھر پینتیس سو پچاس روپے یہ نقصان نہیں جائے گا اس کے بعد شپنگ فیس بھی ہے اس طرح اگر آپ کی فرض کریں آپ کی مہنگ وہ ایٹم ہے آپ کی پینتیس سو روپے کی اس پر کمیشن کتنی ہے دبل کلک کیا میں یہاں پر لکھتا ہوں کمیشن اس پر ہے صرف چھ فیصد ساتھ پینتیس سو کی چیز ہے تین سو پچاس کی سیل آؤٹ ہو رہی ہے تو یہ بن گئی بتیس سو نقصان میں تو ان کا کلر بھی چینج کیا جا سکتا ہے چاہیے کلر چینج کرنا میں نے بتا دیا آپ نے مطابق کلر چینج کر لی جی گا آپ کو جو سوٹ بل چینج کر اپنے چیز کے مطابق جو بھی آپ کو اچھے لگتے ہیں جو آنکھوں کو تو آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یعنی یہ کلر فول بنا لیں گو تو زیادہ اچھی لگے گی آپ کو لک اچھا یہ ہوگئی 3500 کی چیز ہے چھے فیسوس پر اکمشن پر رہی ہے چیز 3500 ہوگی جیسے سلائی مشین کہ لیں تو اس پہ میری کھرچیا پار رہا ہے پیکن میں ببر ریپ کیا اس کے اوپر ببر ریپ کرنے کے بعد یہ میرا کھرچیا آگیا 120 روی اس کے بعد میرا پیپر کا جو پرنٹنگ کھرچیا آرہا دس روی یہ میں نے لکھ دیا یہاں دن کیا کتنے مجھے بات رہے چھ بی سر پہ 3500 کی چیز چار سر کروں گا تو مجھے چھ بات رہے تو مجھے چھ مزید اگر آپ کی جان ہے کوئی پرنٹ آپ کی بہت اچھی ہے جو عام نہیں ملتی جس کا پرائز میں نہیں رکھتا جس کی کوالٹی کے لحاظ سے چیز کا ریٹ ہوتا ہے تو پھر آپ اس کی مزید پرافٹ لے سکتے ہیں جیسے میں یہاں پر اس کو 4900 کا کر دیتا ہوں اب میں اس کو 4900 کرتا ہوں تو مجھے تقریبا 850 پرافٹ آ رہی ہے تو میرے لیے یہ ٹھیک ہے اتنی پرافٹ میں لے سکتا ہوں اس سے زیادہ بھی لے سکتا ہوں depend کرتا ہے آپ کی پر اگر کی پر کیا ہے اس میں جان کتنی ہے وہ چیز سیل کس پرائز بھی ہوتی ہے وہ سیل کتنا مارجن دیکھ جاتی ہے depend کرتی ہے آپ کے پر سیلیکشن پہ کے پر میں اس کو 3500 کی بھی سیل کر سکتا ہوں مجھے 1400 روپے بھی 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 سکتے ہیں یہ کوئی بری بات نہیں ہے یہ ایک ٹھیک پرافٹ ہے تو چیز تھی اس کی کمیشن کے لحاظ سے میں اس کو اس حال میں فائل کدھر گئی سوری اس کو کدھر سے سییو کرنا ہے ٹھیک اچھ دوبارہ گال کرنا کٹ لیں گ نپس سیو کرنا اچھ یہ سارے چیز ہے ٹھیک ہے یہ سارے 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 سمجھ لگ گئی تو یہ چیزیں آپ دیتے ہیں کمیشن تبدیل کرنی ہے شپنگ فیز تبدیل کرنی ہے پیک مدیر تبدیل کرنی ہے پرنٹنگ پیپر تبدیل کرنا ہے اس کے بعد شپنگ کاسٹ اور سولر پرائز تبدیل کرنے جس پہ میں نے ییلو کی ہے اب بات کی ہے اگر تو یہ ہی آپ کو مل گیا تو پھر ییلو ملے گا اگر میں لیپٹاپ سنڈ کیا تو پہلی شیٹ پر ہوئی ہوئی ہے جس پہلے میں اوپن کی تھی سٹارٹ میں اس ہی حرز میں پر ہوگی تو میں کوشش کروں ویسے میں ییلو کر کے ہی آپ کو سینڈ کروں یہ آپ نے چھ چیز تبدیل کرنی ہے اپنے ہر آرڈر کے لیے ٹھیک ہوگیا جی یہ تھا کمیشن نکالنے کا سارے کا ساتھ طریقہ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا تو مجھے دے دی اجازت میں اس چیز کو سیو کر دیتا ہوں جو اس وقت ڈسپلی ہے جو جیلو جیلو اور ریڈ ٹیسٹ والے ہیں جنہوں کو تبدیل کرنا ہے تو یہ کمیشن مقر ہے شیپنگ چارجز کی کٹ کرتے ہیں تو یہ پانچ شیٹ سینڈ کر دیں تو یہ شیٹ سینڈ کر رہا ہوں بنا کے ویڈیو بری تسلیق کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ آپ پسند آئے گی پسند آئے گی تو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اسلام علیکم